بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم میرے بھائی بہنوں اور بیٹوں میں قرآن کریم کا آیات کا انتخاب آپ کو سنا رہا ہوں آج میں آپ کے سامنے یہ آیت پر رہا ہوں وَأَوْفُ الْقَيْلَ وَالْمِيزَانِ جس کا ترجمہ یہ ہے سورہِ انعام کی یہ آیت کا حصہ سنایا ہے اور ناپ طول کو پورا کرو ناپ طول میں کمی بیشی کرنا حقیقت میں دوسرے کے حق پر ہاتھ ڈالنا ہے ڈاکہ ڈالنا ہے جو کوئی لینے میں طول کو بڑھاتا ہے اور دینے میں گھٹاتا ہے وہ دوسرے کی چیز پر بے ایمانی سے قدرہ کرتا ہے اور یہ بھی چوری ہے قرآن پاک میں اس سے بچنے کی خاص تاقیدیں آئی ہیں ناپ اور طول کی بے ایمانی سے خیر و برکت جاتی رہتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بزار میں ایسے لوگوں کی جو ناپ طول میں کمی کرتے ہیں ساکھ جاتی رہتی ہے ان کا بی اپاہ تباہ ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم طول نہ کم ناپنے سے قہت پڑ جاتا ہے جس طرح زنا کی قصر سے تعون مسلط کر دیا جاتا ہے طولنے اور ناپنے میں کمی کرنے والوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کام کر رہے ہو جیسے پہلی قومیں ہلاک ہو چکی ہے حضرات محترم یہ ناپ طول میں کمی قیامت کے دن جس پر اس کا حساب لیا جائے گا تو پھر اس پر آدمی کے پاس ادائیگی کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اس کی نیکیاں جو ہے وہ اٹھا کر دوسرے کو دے دی جائیں گی اللہ جللہ شانہو ہمیں صحیح معنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین